so hey guys welcome back on ڈی ایسی موٹیویشنل تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک پرفیکٹ ایم سی کیسے کراتے ہیں جی ہاں دوستو کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے جب آپ ایم سی کرانے جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے آئی کانٹیکٹ کہیں اور ہوتا ہے آپ کا ڈریس ایف ٹھیک نہیں ہوتا ہے آپ کوئی رول مس کر جاتے ہیں یا پھر آپ تھوڑے ڈرے ہوتے ہیں آپ کے اندر کونفیڈنس نہیں ہوتا تو یہ ویڈیو آپ دیکھ لینا آپ کے سبھی ڈاؤٹ جو ہے کلیر ہو جائیں گے فرش ڈیک کیا بولنا ہوتا ہے کیا رول بتانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایم سی کا کام کیا ہوتا ہے ایم سی کا کام یہی ہوتا ہے کہ سبھی کا مائنڈ کنٹرول کرنا ان کے مائنڈ میں کیا سل رہا ہے اس کو پڑھنا اور اس کا ریسپونس ان کے بریج کو دینا ہوتا ہے اور دوسری چیز ایم سی ہوتا ہے ایم سی کا مین یہی ہوتا ہے کی مائنڈ کو کنٹرول کرنا یعنی مائنڈ کنٹرولر تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرش ڈیک کیا کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں جب بھی ہم فرش ڈیک ایم سی کرانے جاتے ہیں اپنے لک اپ کو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ کا لک اپ کیسا دکھ رہا ہے اچھا ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ٹیبل بینچیز وغیرہ ارینج کرنی پڑتی ہے یہ ایم سی کا ہی کام ہوتا ہے اس کے بعد جب سب کچھ سیٹ اپ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ جو ہے سرکل میں جا سکتے ہیں اور پھر آپ کو سب سے پہلے اپنا انٹروڈیکشن دینا ہوتا ہے اور سبھی پرسن کا انٹروڈیکشن کروانا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو رولز جو ہوتے ہیں ہمارے بیسک رولز وہ ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے رولز میں ہم بتا سکتے ہیں کیسے بیٹھنا ہوتا ہے اور کیسے جو کوئی پرسن آتا ہے سینئر آتا ہے تو کیسے کھڑا ہونا ہے رسپیکٹ کیسے کرنا ہے کیسے کلاپنگ کرنی ہے ٹیبل پہ ہاتھ وغیرہ نہیں رکھنا فون ہے تو سائلینٹ کر لے ٹھیک ہے یہ بیسک رول آپ کو بتانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پھر دھیان دینا ہے خود پر کہ آپ کا آئی کونٹیکٹ کدھر جا رہا ہے آپ کو آئی کونٹیکٹ بنا کے رکھنا ہے جو سامنے پرسن بیٹھے ہیں اور ان کے جو بریج پیچھے کھڑے ہیں ان کے ساتھ آپ کو لگاتار کونٹیکٹ آئی کونٹیکٹ بنا کے رکھنا ہے تاکہ پیچھے سے کوئی بھی اس سارا آئے ٹی اپ کا یا بھریک کا تو آپ کو دھیان پڑ جائے اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے پاس جتنے بھی پرسن ہے چار ہے پانچ سے سرکل میں بیٹھے ہیں ان کا آپ کو جو ہے سیچویشن جاننا ہے کہ وہ سٹوڈینٹ ہے یا پھر کیا ہے جو کر رہے ہیں یہ سبھی چیزیں جان کے آپ کو بتانی ہوتی ہے ان کے بریج کو تو ایسے کر کے جو ہے آپ کو مائنڈ کنٹرول کرنا ہوتا ہے ان کا دھیان اس ٹیبل پہ لگانا ہوتا ہے اور پیچھے جتنی بھی بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل رہی ہیں ان پر سے دھیان ہٹانا ہوتا ہے تو وہاں پہ سمپلی آپ کو یہ کیوشن بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ٹریننگ سینٹر ہے یا پھر کام کہاں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو اکثر پوچھنے کو مل جاتی ہے کوئی بھی پرسن آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ ٹریننگ سینٹر ہے یا پھر ہمیں کام بھی یہی کرنا ہوگا یہاں پہ تو کچھ مطلب آفیس وغیرہ دکھ نہیں رہا تو یہ آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہی ہے اس کا آنسور کیسے دینا ہوتا ہے یہ آپ پرفیکٹ طریقے سے تیاری کر کے ہی جائے یا پھر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی ڈر ہے تھوڑا سا بھی کونفیڈنس کا وہ ہے تو آپ ایم سی نہیں کرا پائیں گے سب سے پہلے اپنے ڈر کو ہٹائیں اور کونفیڈنس کے ساتھ آپ کے پاس ہر کیسن کا آنسور ہونا چاہیے تو یہ سبھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں پھر پیچھے سے کوئی بھی سارا ہوتا ہے تو آپ ٹی اپ کرا سکتے ہیں کسی بھی سینئر جو وہاں پہ سسٹم کرانے کے لیے آنے والے ہیں اور بتا سکتے ہیں کیسے رسپیکٹ طریقے سے انہیں رسپیکٹ دینی ہے کھڑے ہو کر جو ہے کلیپنگ کا کہا جائے تو کلیپنگ کیسے کرنی ہے یہ سبھی چیزیں بتانے کے بعد آپ ایناؤنس کر سکتے ہیں اور ایم سی وہاں پہ آپ کی ہو جائے گی اس کے بعد جیسے ہی سسٹم ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو رسپونس جاننا ہوتا ہے کہ ایکچول میں انہیں کیا سمجھ میں آیا سینئر نے انہیں کیا سمجھایا وہ سبھی چیزیں آپ کو جان کر ان کے بریج کو دینی ہوتی ہے یہی ایک ایم سی کا مین کام ہوتا ہے کہ ان کے مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور ان کے مائنڈ میں ابھی کیا چل رہا ہے کہ وہ کہیں بور فیل تو نہیں کر رہے یا پھر انہیں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے چین سسٹم وگرہ کوئی کوششن تو نہیں کر رہا یہ سبھی چیزیں آپ کو جاننی بہت ہی وہاں پہ جروری ہوتی ہے اور دوسری چیز آپ کو سینئر نہیں بننا ہے آپ کو ان کے ساتھ فرینڈلی ہو جانا ہے تاکہ ان کے من میں کوئی ڈاؤٹ ہے ٹریننگ سینٹر کو دیکھ کے یا سینئر کو دیکھ کے یا پھر سسٹم کو دیکھ کے تو وہ آپ سے پوچھ سکے یا پھر آپ بھی وہاں پہ ایسے بیہیو کر رہے ہو کہ وہ آپ سے بھی نہیں پوچھ پا رہے تو پھر آپ ایک اچھا مائنڈ کنٹرولر وہاں پہ نہیں کر سکتے آپ کو بلکل ریفریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ سسٹم ختم ہوتا ہے آپ انٹر کرتے ہیں ایم سی کے لیے تو انہیں لگنا چاہیے کہ ہاں آپ تھوڑا مطلب انہیں فری فیل ہونا چاہیے فریڈم فیل ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ سے سبھی چیزیں بتاس کے انہیں کیا سمجھ میں آیا ہے اور کیا نہیں اور آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ سسٹم کیا تھا کس ٹوپک پر تھا کیا سمجھ میں آیا ٹھیک ہے یہ سبھی چیزیں آپ کو جان کر ان کے بریج کو دینی ہے بس یہی ایک ایم سی کا کام ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ ایک اچھی ایم سی کرا سکتے ہیں تو آپ کو سمپلی ان چیزوں پر دھیان رکھنا ہے آپ کا آئی کونٹیکٹ سب سے مین ہوتا ہے کہ آپ کا ڈریس اپ کیسا ہے اور دوسری چیز آپ کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے پورا کونفیٹنس ہونا چاہیے آپ ایک اچھی ایم سی کرا سکتے ہیں تو آئی ہوپ ویڈیو اچھے لگے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا